پریز دلور دوستوں جیسے کہ آج آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج پام سنڈے ہے خضور کا رویوار ہے تو ہم آج اس خضور کے تیوہار کے بارے میں کچھ باتیں جو بہت ہی مہتوپونڈ ہیں ان باتوں کو دیکھیں گے ان باتوں کو سمجھنے کی کوسس کریں گے پام سنڈے کے بارے میں ہم لوگ ماتی رچی سو سمچار اس کا اکیس ادھیائے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں پام سنڈے ایک مہتوپونڈ دن ہے سبھی مسیح بھائی بہنوں کے لیے کیونکہ اس دن ییشو مسیح نے اپنی کروس کی جو یاترہ تھی وہ شروع کی تھی اور اس دن ییشو مسیح نے یروسلیم میں پرویش کیا اور یہاں پر کچھ باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں پہلی بات کہ ییشو مسیح جب یروسلیم میں ییشو مسیح نے پرویش کیا ییشو مسیح گدھے کے بچے پر بیٹھ کر کے یروسلیم میں انہوں نے پرویش کیا تو آخر ییشو مسیح نے گدھے کے بچے کو ہی کیوں چنا گدھا ایک سانت جانور ہے جو کہ سانتی کو دکھاتا ہے اور جو کوئی گدھے پر بیٹھ کر کے آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیقتی سانتی کو چاہتا ہے یہ بیکتی کوئی لڑائی جھگڑے کو نہیں چاہتا یہ بیکتی چاہتا ہے کیول سانتی کو اور جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پروی یشو مسیز سانتی کا راج کمار ہے اور دوسری بات تاکہ وہ بہوشوانی پوری ہو جو جکریہ بہوشا وقتہ نے جکریہ کے کتاب وہ نو ادھی ہے اور نو میں کیا تھا جہاں پہ لکھا ہے کہ سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا راجہ تیرے پاس آتا ہے وہ نمر ہے اور گدے پر بیٹھا ہے اور جب یشو مسیز نے گدے کے بچے پر بیٹھ کر کے یروسلم میں پرویش کیا تو سارے لوگ خضور کی ڈالیاں توڑ کر کے یشو مسیز کے سامنے ڈال رہے تھے راستے پر ڈال رہے تھے اور اس کے اوپر یشو مسیز چل رہے تھے یہ خضور کی ڈالیاں وزے کو پردست کرتی ہیں تو یشو مسیز کونسی وزے پرابت کر کے آئے تھے یا پھر کونسی وزے کو پرابت کرنے جا رہے تھے میرے پریوں بائبل بتاتی ہے کہ پرب یشو مسیز نے مرتیو پر وزے کو پرابت کیا پہلا گرونتی اور اس کا پندرہ اور پچپن میں اس پرکار سے لکھا ہے ہے مرتیو تیری جے کہاں رہی ہے مرتیو تیرا ڈنک کہاں رہا کیونکہ پرب یشو مسیز نے مرتیو پر وزے پرابت کر لی اس لیے لوگوں نے پرب یشو مسیز کے سامنے خضور کی ڈالیاں بچھائی کیونکہ خضور کی ڈالی وزے کو پردست کرتی ہیں اور پرب یشو مسیز نے جب یرسلیم میں پرویش کیا تو وہ وزے راجہ کے روپ میں پرب یشو مسیز نے یرسلیم میں پرویش کیا نیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ حسنہ حسنہ چلا رہے تھے کیونکہ ان لوگوں نے پرب یشو مسیز کے بارے میں سنا تھا اور انہوں نے دیکھا بھی تھا کہ پرب یشو مسیز نے عدبود عدبود چن اور چمتکار دکھائے ہیں اس لیے وہ ان عدبود کاموں کو یاد کرتے ہوئے ان کے کاران آنندیت ہو کر کے پرمیشور کی بڑائی کرنے لگے اور چلانے لگے حسنہ 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 جس کا مطلب ہوتا ہے انگلیس میں help and save بجان سہیتہ ایک سو اٹھارہ پچیس میں اس پر کار سے لکھا ہے کہ یہ یہوہ وینتی سن ادھار کر یہ یہوہ وینتی سن اور سفلتہ دے تو اس لیے سارے لوگ یہ حسنہ حسنہ چلانے لگے پرمیشور کی بڑائی کرنے لگے پرمیشور پرب یشو مسیز کے کاموں کو دیکھ کر کے تو اس لیے ہم آج پام سنڈے کو مناتے ہیں یا پھر خضور کے رویوار کو منایا جاتا ہے کیونکہ آج پرب یشو مسی نے کروس کی یاترہ کو شروع کیا تھا اور آج کے دن پرب یشو مسی نے یرسلیم میں ویجائی راجہ کے روپ میں پرویش کیا تھا پربو آج آپ سب لوگوں کو آسیس دے آمین